دوستو شریاس ایئر کولکتا نائٹ رائیڈرز ٹیم کے کیپٹن ہے ان کا پورا نام ہے شریاس سنتوش ایئر یہ رائٹ ہینڈڈ بیٹس مین ہے اور رائٹ ہینڈ سے ہی آفیس پن گیند بازی کرتے ہیں شریاس ایئر نے ایپیل کا پہلا میچ دلی کیپٹلز کے لیے کھیلا تھا انہیں اس سال دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپیوں میں خریدا گیا تھا اور اس سال انہیں بارہ کروڑ روپیوں میں کولکتا نائٹ رائیڈرز کے دوارہ خریدا گیا ہے اور دوستو آج کی سلافیسٹل ویڈیو میں ہم بات کریں گے شریاس ایئر کے بارے میں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ شریاس ایئر کے فین ہیں تو سیڈیو کو دھو لائک تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں شریاس کا جنم 6 ڈسمبر 1994 کو ممبئی میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام سنتوش ایئر اور ماں کا نام روحینی ایئر ہے ان کے علاوہ ان کے پریوار میں ان کے ایک چھوٹی بہن بھی ہے وہ ایک تامل پریوار سے بلانگ کرتے ہیں تامل ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی تمل لادو میں نہیں رہے اور اسی کارن انہیں تامل بولنی نہیں آتی شریاس جب 12 سال کمر میں ممبئی کے شیواجی پاک میں کرکٹ کھیل رہے تھے تو پروین آمرے کی نظر ان پر پڑی اور ان کے اچھے کھیل کو دی کر پروین نے شریاس کو کوچنگ دینے کا ڈسیجن لیا اب چلی دوسروں بات کر لیتے ان کے کیریئر کے بارے میں شریاس نے جب شروع میں کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا تب ان کے دوست ان کی تلنا بھارت کی فیمس کھیلاری ویریندر سہواک سے کرتے تھے شریاس کی زندگی میں ان کے پتا نے ایک اہم بھومے کا نبھائی ہے انہوں نے ہی شریاس کو فوٹبال سے کرکٹ کی اور ملنے میں ان کی مدد کری شریاس کی پتا کانسٹینلی ان کی کوچنگ سے جڑے رہتے تھے اور ان کی پریکٹس پر نظر رکھتے تھے شریاس ایر نے اپنے کیریئر کی شروعات گھرے لو میچے سے کری تھی ان کی اچھی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے 2014 میں انہیں ٹرینڈ بریج کی کرکٹ ٹیم کے لیے یونیٹڈ کنگڈم میں کھیلنے کا موقع ملا شریاس کو ٹرینڈ بریج کی اچھے ایکسپیرینس کے تلے کھیلنے سے اپنا کانفیٹنس بڑھانے میں مدد ملی شریاس نے اپنا پہلا میچ 2014 کی رنجی ٹرافی ٹرنمنٹ کے دوران ممبئی ٹیم کی عرصے کھیلا تھا شریاس نے پورے ٹرنمنٹ میں 803 رنس بنائے تھے ان میں دو سینچریز چھ ہاف سینچریز شامل تھیں پھر انہوں نے اگلے سال کی رنجی ٹرافی میں کل 1321 رنس بنائے جس میں 4 سینچریز اور 7 ہاف سینچریز تھیں اس ٹرنمنٹ میں وہ سب سے زیادہ رنس بنانے والے خلاڑی تھے شریاس نے آئی پیل میں کل 14 میچوں میں 449 رنس بنائے تھے 2017 میں شریاس ائر کو آسٹریلیا کے خلاف ٹیس سینچریز کے میچ میں ویرات کولی کے کور خلاڑی کے روپ میں رکھا گیا تھا حالانکہ اس میچ منٹ کو کھلنے کا موقع نہیں ملا لیکن فیلڈ پر فیلڈنگ کرتے ہوئے انہوں نے اچھا پرفارم کرا اکٹوبر 2017 میں شریاس ائر کو نیوزیلینڈ کے اگینسٹ ٹی ٹوینڈی سیریز میں بھارت ٹیم میں شامل کر لیا گیا لیکن انہوں نے اس میچ میں بھی بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا اسی سیریز کے میچ میں 3 نومبر 2017 کو انہوں نے پہلی بال بلے بازی کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے 21 گیندوں پر 23 رنس بنائے تھے اس کے بعد انہوں نے اچھی پرفارمنس کو دیکھ کر نومبر 2017 میں ہی شری لنکا کے اگینسٹ ان کو ون ڈے اننکس میں شامل کیا گیا پھر 10 ڈیسمبر 2017 کو انہوں نے شری لنکا کے اگینسٹ او ڈی اے میچ میں اپنا ڈیبیو کیا وہ جنوری 2018 کو ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ انڈیا کی او ڈی اے ٹیم میں بھی شامل تھے اور یہاں بھی انہوں نے اچھی پرفارمنس کری شریز کو 2018 کے اپیل نیلامی میں دلی کیپٹیلز ٹیم میں شامل کیا گیا اور پھر 25 اپریل 2018 کو انہیں گاؤتم گمبھیر کی جگہ کیپٹینسی کے لیے چنا گیا وہ اپیل کے اب تک کے سب سے کام عمر کیپٹین بنے ہیں انہوں نے اسی دوران 40 گیندوں میں 10 چھکے اور 93 رنس کی نوٹ آؤٹ ایننگ بھی کھیلی ہے اور اسی سال انہیں KKR کا کیپٹین بنائے گیا ہے اور KKR نے انہیں 12 کروڑ روپے میں خریدا ہے اب چلی دوسروں بات کر لیتے ہیں شریز اے ایر کے انکم کی دوسروں اگر بسی سے ایک ہی بات کر لے تو وہ شریز اے ایر کو ایک میچ کے 3 سے 8 لاکھ روپے تک پی کرتے تھے اور شریز اے ایر بی کٹیگری کے پلئر ہیں تو اینیولی ان کو 3 کروڑ روپے تک دیے جاتے ہیں بسی سے ایک ہی اور سے شریز کسی بھی اوڈی آئی میچ کے 2 لاکھ روپے چارٹ کرتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی میچ کے 3 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں وی اور ٹیسٹ میچ کی شریز 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں اس کے بعد شریز کے ایپیل انکم کی بات کریں تو شریز نے ابھی تک ایپیل سے کچھ 15 سے 20 کروڑ روپے تک کما لیے ہیں اور شریز کسی بھی کمرشل ایڈورٹیزمنٹ کے 1 کروڑ روپے چارٹ کرتے ہیں اب چلی دوسرے بات کر لے دن کی نیٹورٹ کی شریز کی نیٹورٹ ہے 15 کروڑ روپے اب چلی دوسرے آپ کو شریز کا گھر دکھاتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ شریز کے پاس ممبئی میں ایک گھر ہے جو انہوں نے 2016 میں لیا تھا اور اس گھر کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کو جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلی دوسرے بات کر لے دن کی کارز کلیکشن کے بارے میں شریز کی سب سے پہلی کار ہے ہنڈا ایڈوینٹی اور اس کار کی قیمت ہے 11 لاکھ روپے اس کے علاوہ ان کے پاس ایک آڈی ایس فائیو بھی ہے جس کی قیمت ہے باتر لاکھ روپے شریز کی سب سے ایکسپنسیو کار ہے لیمباغنی ہوراکن اور اس کار کی قیمت ہے 3 کروڑ روپے تو دوسرے یہ تھی کلکٹا نائٹ رائیڈرز کے کیپٹین کی لیفیسل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں کہ نیکس ویڈیو کس ایپیل کے پلیئر پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ